مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور گلیکسی سے ایک ایلین اڑتا ہوا اردھ پر آتا ہے یہ ایلین جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں تمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے جب یہ ایلین کسی شہر سے گزرتا ہے تو وہاں کی الیکٹری سیٹی کو ابزورب کر لیتا ہے ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کسی ایلین کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے ٹی وی پر بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی الیکٹرک فیلئر کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے بعد ہم فینٹیسٹک فور کی ٹیم کو دیکھتے ہیں مسٹر فینٹیسٹک اور انویزیبل وومن کی شادی ہونے والی تھی اور ہر طرف ان دونوں کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ فینٹیسٹک فور پوری دنیا میں بہت ہی فیموس ہو چکے تھے اور پوری دنیا انہیں سوپر ہیرو مانتی تھی جانی سٹروم یعنی کے ہیومن ٹوچ مسٹر فینٹیسٹک کے لیے شادی سے پہلے ایک بیچلر پارٹی ارینج کرتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایلین جب وکٹر یعنی کے ڈاکٹر ڈوم کے پاس سے گزرتا ہے تو ڈاکٹر ڈوم بھی دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر ڈوم کو ہم نے فینٹیسٹک فور کی پہلی مووی میں دیکھا تھا اور فینٹیسٹک فور کی ٹیم نے اسے ہرا کر ایک سٹیچو میں چینج کر دیا تھا اگر آپ نے فینٹیسٹک فور کی پہلی مووی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لینک مل جائے گا تو واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی درب مسٹر فینٹیسٹک اپنی بیچلر پارٹی میں دانس کر رہا ہوتا ہے تو یویس ملٹری کا جنرل انویزیبل وومن کو لے کر مسٹر فینٹیسٹک کے پاس آ جاتا ہے جنرل فینٹیسٹک فور کی ٹیم کو بتاتا ہے کہ کوئی بہت ہی تیزی سے ٹریول کرنے والا ایلین ارث پر آیا ہوا ہے اور جب سے یہ ایلین ارث پر آیا ہے زمین پر مختلف جگہوں پر بہت بڑے بڑے گڑے بننے شروع ہو گئے ہیں یہ سب کے سب گڑے سیم سائز اور ڈائی میٹر کے ہیں مسٹر فینٹیسٹک انہیں کہتا ہے کہ ہمیں ایک سینسر بنانا چاہیے جس سے ہمیں اس ایلین کی ایکزیکٹ لوکیشن کا پتا چل سکے جنرل کہتا ہے کہ ایسا سینسر تو تم ہی بنا سکتے ہو لیکن مسٹر فینٹیسٹک سوزن سٹروم یعنی کہ انویزیبل وومن کو خوش کرنے کے لیے جنرل کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سیچڑے کو میری شادی ہے میں یہ سینسر نہیں بنا سکتا جنرل کو مسٹر فینٹیسٹک کا منع کرنا بالکل پسند نہیں آتا لیکن سوزن سٹروم بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ مسٹر فینٹیسٹک نے سائنس پر اسے پریفرنس دی تھی لیکن پھر بھی مسٹر فینٹیسٹک اپنی ہونے والی وائف سے چھپ کر چوری چوری اس سینسر کو بنانا شروع کر دیتا ہے اور ان دونوں کی شادی کے دن وہ سینسر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اب مسٹر فینٹیسٹک کو اس ایلین کی لوکیشن اپنے موبائل فون پر شو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایلین اسی جگہ آ رہا ہوتا ہے جہاں ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی ان کی شادی کی جگہ پر اس ایلین کی وجہ سے ایک ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے مسٹر فینٹیسٹک ہیومن ٹورچ کو اس ایلین کا پیچھا کرنے کا کہتا ہے دراصل اس ایلین کو بھی پتا چل چکا تھا کہ ہیومنز نے میری لوکیشن کا پتا لگانے کے لیے ایک سینسر بنا لیا ہے اور وہ اس سینسر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آیا تھا ہیومن ٹورچ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ سلور کلر کا ایلین اس کو گلے سے پکڑ کر سپیس میں لے جاتا ہے اور وہاں جا کر چھوڑ دیتا ہے اور ہیومن ٹورچ واپس سے زمین پر آ کر گر جاتا ہے فینٹیسٹک فور کی ٹیم جرنل سے سارے سیچویشن کو ڈسکس کرتی ہے اور وہ سب مل کر اس ایلین کو سلور سرفر کا نام دیتے ہیں جب سے سلور سرفر نے ہیومن ٹورچ کو ٹچ کیا تھا تب سے ہیومن ٹورچ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہیومن ٹورچ انویزیبل وومن کو ٹچ کرتا ہے تو ان دونوں کی سوپر پاورز ایک دوسری کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتی ہیں جونی سٹروم میں انویزیبل ہونے کی پاور آ جاتی ہے اور سوزن سٹروم کی بوڈی پر ہیومن ٹورچ کی طرح آگ لگ جاتی ہے جونی دوبارہ سے سوزن کو ٹچ کرتا ہے تو ان دونوں کی ابلیٹیز واپس آ جاتی ہیں اس کے بعد لیب میں کام کرتے ہوئے دوبارہ سے جونی دا تھین کو ٹچ کرتا ہے اور ان دونوں کی پاورز بھی ایکسچینج ہو جاتی ہیں اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر ڈون کو دیکھتے ہیں وہ بھی کیٹ سے آزاد ہونے کے بعد سلور سرفر کو ٹریس کر رہا تھا ڈاکٹر ڈون سلور سرفر کو ڈون لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے لیکن سلور سرفر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیئے بغیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو ڈاکٹر ڈون غصے میں آ کر اسے بجلی کا ایک جھٹکہ دینے کی کوشش کرتا ہے سلور سرفر واپس موڑ کر اس پر اپنی کوزمیک انرجی سے اٹیک کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس اٹیک سے ڈاکٹر ڈون کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بوڈی پھر سے ہیل ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے ہیومنز جیسا دکھنے لگتا ہے مسٹر فینٹیسٹک سلور سرفر کے بنائے ہوئے گڑھوں کا پیٹرن دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اگلا گڑھا بنانے کے لیے سلور سرفر لنڈن میں آئے گا مسٹر فینٹیسٹک کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سلور سرفر جہاں بھی جاتا ہے وہ پلینٹ آٹھ دن میں ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور اس دفعہ وہ ارتھ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے فینٹیسٹک فور اور یو ایس آرمی سلور سرفر کو پکڑنے کے لیے لنڈن آ جاتے ہیں اور لنڈن آئی کے سامنے دریاء میں ایک بہت بڑا گڑھا بننے لگتا ہے وہاں لنڈن آئی کا ویل ٹوٹ جاتا ہے فینٹیسٹک فور وہاں لوگوں کو بچانے میں لگ جاتے ہیں اور سلور سرفر وہاں سے اپنا کام پورا کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جرنل فینٹیسٹک فور سے کہتا ہے کہ سلور سرفر تمہاری گلتی کی وجہ سے بھاگا ہے یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے اس لیے میں نے وکٹر کو ہماری ہیلپ کرنے کے لیے بھلایا ہے اور اب تم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا فینٹیسٹک فور وکٹر کو ایک ویلن سمجھتے تھے لیکن وکٹر انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ سلور سرفر کو پکڑنے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے اور جنرل بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ سب سوپر ہیومنز مل کر کام کریں اور ارث کو ڈسٹوائے ہونے سے بچا لیں وکٹر کہتا ہے کہ میں سلور سرفر سے پہلے بھی لڑ چکا ہوں اور پھر وہ سب کو اپنی ویڈیو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سلور سرفر بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کی انرجی کا سورس اس کا سرف بورڈ ہے اگر ہم نے اسے اس کے بورڈ سے الگ کر دیا تو سلور سرفر اپنی پاورز کا یوز نہیں کر سکے گا وکٹر جانتا تھا کہ سلور سرفر کو اس کے بورڈ سے الگ کرنے کا کام صرف مسٹر فینٹیسٹک ہی کر سکتا ہے مسٹر فینٹیسٹک بہت سوچنے کے بعد ایک پلس جنریٹر بنانا شروع کرتا ہے جس سے ایک پلس نکلے گی اور سلور سرفر اور اس کے سرف بورڈ کو الگ کر دے گی وکٹر مسٹر فینٹیسٹک کا آئیڈیا چوری کر کے اپنے لیے ایک ایسی ڈیوائس بنا لیتا ہے جس سے اس سرف بورڈ کو کنٹرول کیا جا سکے ایکچولی وکٹر کا پلان شروع سے ہی فینٹیسٹک فورڈ کو دھوکہ دینے کا تھا وہ سرف بورڈ کو حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود اتنا زیادہ پاورفل بن جائے کہ کوئی بھی اسے روک نہ سکے لیکن فینٹیسٹک فور اور جنرل کو اس بات کا پتا نہیں تھا وکٹر جنرل کو بھی فینٹیسٹک فور کے خلاف بھڑکا دیتا ہے اس کے بعد وہ سب مل کر سلور سرفر کو اس کے سرف بورڈ سے الگ کرنے کا مشن سٹارٹ کر دیتے ہیں فینٹیسٹک فور اس پلس جنریٹر کو سیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں انویزیبل وومن ابھی پلس جنریٹر انسٹال کر ہی رہی ہوتی ہے اور سلور سرفر اس کے پاس وہاں آ جاتا ہے سوزن ڈرٹے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم پلینٹس کو تباہ کیوں کرتے ہو اور اب تم ارت کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کیوں آئے ہو سلور سرفر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور میں پلینٹس کو اپنی مرضی سے تباہ نہیں کرتا ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جنرل میزائلز کے ساتھ اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ میزائلز اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے لیکن جیسے ہی میسٹر فینٹیسٹک اپنا پلس جنریٹر اون کرتا ہے تو سلور سرفر اپنے سرف بورٹ سے الگ ہو جاتا ہے اور بلکل ہی پاور لیس ہو جاتا ہے تب جنرل آرمی کو بھیج کر سلور سرفر کو اریسٹ کر لیتا ہے جنرل اسے ٹورچر کر کے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلور سرفر اسے کوئی بھی انفرمیشن نہیں دیتا انویزیبل وومن موقع دیکھ کر جب سلور سرفر کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو سلور سرفر بتاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا میں گلیکٹس کے لیے کام کرتا ہوں اور گلیکٹس زندہ رہنے کے لیے پلانٹس کے کور کی انرجی کو یوز کرتا ہے اور اس پر رہنے والی اورگینک لائف کی انرجی کو یوز کرتا ہے اگر میں گلیکٹس کے لیے کام نہیں کروں گا تو وہ میرا پلانٹ بھی دوسرے پلانٹس کی طرح ڈسٹوائے کر دے گا میں تو صرف اپنے پلانٹ اور اپنی فیملی کو پچانے کے لیے وہ سب کام کرتا ہوں جو گلیکٹس مجھے اوڈر دیتا ہے اب میں نے ارث پر اپنا کام پورا کر دیا ہے اور گلیکٹس کچھ گھنٹوں میں آ کر ارث کو ڈسٹوائے کر دے گا نیکس سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنرل نے وکٹر کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ وکٹر سلور سرفر کو پکڑنے میں جنرل کی ہیلپ کرے گا اور اس کے بدرے میں جنرل اس کے سرف بورڈ پر ٹیسٹ کرنے کی وکٹر کو پرمیشن دے گا جنرل وکٹر کو سرف بورڈ کے پاس لے کر جاتا ہے اور وکٹر سرف بورڈ کو دیکھتے ہی جنرل اور آرمی کے بہت سارے لوگ جو اس روم میں موجود تھے سب کو مار دیتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی ڈیوائز سے سرف بورڈ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے فینٹیسٹک فورس سلور سرفر کو کسٹڈی سے نکال کر اپنی سپیس شپ میں بٹھاتے ہیں اور وکٹر سے اس کا سرف بورڈ واپس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ گلیکٹس کو صرف سلور سرفر ہی روک سکتا تھا اور اس کے لیے اسے اپنے سرف بورڈ کی ضرورت تھی لیکن وکٹر اس سرف بورڈ کی پاورس کی وجہ سے اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اسے روک نہیں پاتا وہ سلور سرفر کو مارنے کے لیے اس پر ایک روڈ سے اٹیک کرتا ہے لیکن انویزیبل وومن اس کے سامنے آ کر اسے بچا لیتی ہے اور خود گھائل ہو جاتی ہے مسٹر فینٹیسٹک اپنے بریلینٹ مائنڈ کا یوز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وکٹر کے ہاتھ پر جو ڈیوائز ہے اسی کی وجہ سے وہ اس سرف بورڈ سے چڑھا ہوا ہے ہمیں وکٹر کو اس بورڈ سے الگ کرنے کے لیے اس ڈیوائز کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا جونی سٹروم کہتا ہے کہ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو اور پھر سب لوگ اپنی پاورس ہیومن ٹورچ کو دینے کے لیے ایک ساتھ اسے تچ کرتے ہیں اور چاروں کی سوپر پاورس ہیومن ٹورچ میں آ جاتی ہیں ہیومن ٹورچ ان چاروں سوپر پاورس کو اچھے سے یوز کرتا ہے اور وکٹر کے ہاتھ پر بندی ہوئی ڈیوائز کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے جس سے وکٹر اس سرف بورڈ سے الگ ہو جاتا ہے سلور سرفر اپنے بورڈ پر واپس کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پاورس کو یوز کر کے انویزیبل وومن کے گھاؤ کو پھر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ گلیکٹرس کے ساتھ لڑنے کے لیے سپیس میں چلا جاتا ہے گلیکٹرس کے سامنے جا کر سلور سرفر خود کو سوپر چارج کرتا ہے اور ایک نیوکلئر بوم کی طرح خود کو اڑا دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور گلیکٹرس مارا جاتا ہے سلور سرفر نے ارتھ کو ڈسٹرائے ہونے سے بچا لیا تھا اس کے بعد ہیومن ٹورچ سب کو ان کی سوپر پاورس واپس کر دیتا ہے مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فینٹسٹک اور انویزیبل وومن کی شادی جو ہیلیکوپٹر کے کریش ہونے کی وجہ سے رک گئی تھی اب وہ دونوں دوبارہ سے شادی کرتے ہیں مووی کے میڈ کریڈٹ سین میں سلور سرفر اور اس کا سرف بوڈ دور کہیں سپیس میں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر سلور سرفر اپنی آنکھیں کھولتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس بلاسٹ کے بعد بھی سلور سرفر کسی طرح زندہ بچ گیا ہے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں